بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدسر اقبال بیوز میں آپ کو خوش شاہ مدید کہتے ہیں آج ایک دوست نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے کہا جائے کہ عمران خان تو اگلے الیکشن میں نظر نہیں آرہے میں نے کہا سہی ہے پاکستان طریقہ انصاف میں نکل نہیں ہے اور کہتے ہیں مقابلہ کس کا ہوگا میں نے کہا اس تحقا میں پاکستان پارٹی ہوگی اور جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ پوٹ کے ادھر آگئی ہے وہی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے پی پس پارٹی سے نکلے نون لیگ سے نکلے کاف لیگ سے نکلے انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف بنائی اب وہ ٹوٹ کے واپس پاکستان طریقہ انصاف سے نکل کے کچھ قانون لیگ نے لیا اور باقی استحقا میں پاکستان پارٹی بنا رہے ہیں اور بس یہ ہی چلے گا کب پاکستان پی پس پارٹی میں نے کہا پاکستان پی پس پارٹی کو ایک پوری پلاننگ کے تحت سن تک محدود کر دیا گیا اور اس سندھ تک جو محدود کیا گیا ان کو وہ اس کے بارال سرات ہیں کہ وہ سندھ میں تو ایک بڑی جماعت ہے اور اب وہ اربن سندھ میں بھی بلکہ کراچی میں ان کے میرشپ ہے اور باقی حالات بھی ان کے پاس کنٹرول میں ہیں عوامی ایک پذیرائی ان کے پاس ہے لیکن پنجاب میں جنوبی پنجاب کی حد تک تو چیزیں ہیں کہ دیکھ کیا وجہ ہے کہ پیپرز پارٹی نے یہاں کام کیا ہے یہاں سے اس کو ووٹ مل رہا ہے پنجاب میں ووٹ کیوں نہیں مل رہا وہ نے بتایا کہ یہ آج کیا نہیں ہے یہ بیج بہت ایک عرصے سے ہویا گیا وہ تھا جنرل زیاءالحق کے دور میں زیاءالحق یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کا جو ایک عام آدمی غریب کسان مزدور ہے نا وہ اس جماعت سے دور ہو جائے اور اس جماعت سے دور ہونے کے لیے اس کے پاس کوئی لیڈرشپ آئے تو لیڈر تو ایس سچ نہیں تھا مطلب جتنے بھی لوگ عوامی ٹائپ کے تھے وہ بھی بس پارٹی میں تھے پھر جنرل زیاءالحق نے اس وقت بھٹو کو بھانسی دے دی بھٹو کی بھانسی کے بعد پھر ایک پورا سلسلہ بنتا گیا لیڈر بنانے کی کوشش ہوتی رہی مختلف لیڈر لیکن بن نہ سکے آخر کار جب محترمہ بنظر بھٹو کی چھاسی میں واپسی ہوئی تو نواز شریف کو لیڈر بنایا گیا اور لیڈر بنا کر پیش کیا گیا اور جاگ پنجاب جگ کے نارے اور اس طرح کے جو پنجابیاں نہ لکار سکتے وہ کیا انہوں نے اس وقت اور آج ہم پنجابی یہ سوچتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا اور اب آج کی نسل کا جو پنجابی ہے وہ یہ سمجھتا رہا کہ نواز شریف اس کا لیڈر ہے پھر عمران خان آگئے تو نواز شریف کیونکہ لیڈر تو نہیں تھا تو ہوتے ہوئے بھی وہ صفر رہے اس کے مقابلے میں عمران خان کو لائے گیا عمران خان کے لیے پوری ایک زبردست کیمپین تھی اور عوام میڈل کلاس کو ٹاگٹ کیا گیا اور اس میڈل کلاس اس نے وہ چیزیں کو کیپچر کی اس کی اثرات پاکستان پیوپس پارٹی پر آئے کہ وہ انہوں نے خود بھی اس طرح سے کوشش نہیں کی کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا مفاہمت کی بات کرنا خیبر پختون قاب پنجاب سب کو بہتر طور پر اور وہاں کی جو لیڈرشپ تھی اس کا جو پنجاب کے وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں آئی وہ بسکلی جیالے نہیں تھے تو آج یہ حالت ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ آپ سے بھی بات کی جائے کہ یہ پاکستان پیوپس پارٹی کے ساتھ یہ حالات ہوئے اور سب کو معلوم ہے یہ چیزیں ہیں لیکن اس کا سوال بڑا اہم تھا دوست کا اس نے یہ کہا کہ آپ ایک پنجابی کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں کہ اگلے اگر الیکشن میں عمران خان نہیں ہے تو نواز شریف ایک جانب لیڈر کے طور پر واپس دوبارہ آئے ہیں دوسری جانب پاکستانی پیوپس پارٹی ہے جس کو آسف علی زرداری بیسکلی تو وہی لیڈ کرتے ہیں چیرمن پاکستان جو ہیں پیوپس پارٹی وہ لاول بھٹو زرداری لیکن وہ ینگ آدمی ہے تو کیا سمجھتے ہیں بہتر کون ہوگا میں نے کہا سوال بڑا آپ کا زبردست ہے اگر ہم اس کو تھوڑا کمپیر کریں اور اس میں جانیں کہ یہ کیا ہوا ہے دیکھیں ملک چلتے ہیں جمہوری روایات پر ملک چلتے ہیں اصلاحات پر ملک چلتے ہیں پارلیمان پر اور آئین پر یہ بڑا ضروری ہے اور عوام کے فلا کے حوالے سے تو میں نے کہا اگر اس پہ بات کی جائے تو پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب مارشاللہ ختم ہوتا ہے نا اس کے بعد پاکستان بیپس پارٹی کو ملک دے دیا جاتا ہے کہ ملک برے حالات میں ہو آپ جنرل اعزیاء علیہ کے مارشاللہ کے بعد دیکھیں پیپس پارٹی کو حکومت دے دی گئی جنرل مشرف کے مارشاللہ کے بعد دیکھئے حکومت دے دی گئی پیپس پارٹی کو اور ایسی سچویشن میں پھر دیکھ کر پوری کیمپینیں وہ آپ کو یاد ہوگا ایسے بیٹھ کے ہوا چل رہے ہیں اور میں پیٹ پھار دوں گا اور یہ کر دوں گا شاہباز شریف صاحب فرمایا کرتے تھے لیکن تھوڑا سا ہم تجزیہ کرتے کہ آصف علی زرداری کے دور میں پاکستان میں کیا واقعی ایک صرف لوگ شیڈنگ کا معاملہ تھا جس پر پوری پاکستان پیپس پارٹی کے حکومت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جاتا رہا یا کچھ باقی ہوا ہے تو میں ایک چیز پر جو ہے وہ بربلا اظہار کروں گا کیونکہ میں نے ہمیشہ پارلیمان جمہوری روایات آئین قانون اس کے ساتھ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو اصل کام ہوتا ہے ریاستیں اس پر چلتی ہیں تو میرے لیے بڑا یہ معاملہ اہم تھا کہ دوہزار آٹھ کو جب میں نے دیکھنا شروع کیا پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا یار یہ پہلا اس وقت صدر تھا اور پارٹی کا سربراہ تھا جس نے اپنے اختیارات 50 ایٹ ٹو بھی وہ دے دیئے پارلیمان کو کہ پارلیمان کے پاس اختیار ہے اور اس کا اب اندازہ کیجئے کہ آج اس کے دوہزار آٹھ کے بعد آج جو ہیں ان اختیارات کا استعمال ہوتا نظر آ رہا تھا پارلیمان میں جب عمران خان کی حکومت کے حوالے سے چیزیں تھیں کہ ان کی حکومت ختم ہو رہی اور ابھی جو اعلانات ہونے تھے الیکشن کے حکومتوں کے ختم ہونے کے تو بہرحال جمہوری طور پر نمبر جب میں نواز شریف کو دیکھا کہ وہ تو ڈیل کر کے آنے والے ہیں تو میں نے کہا یار آسف علی زرداری کا نمبر یہاں پر بنتا ہے اچھا پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے حوالے سے ایٹین امنمنٹ جب کی گئی اس میں اتنی زبردست قسم کی چیزیں ہوئیں اس کی امپلیمنٹیشن میں بہت مسائل ہیں میں خود اس بات پر ایگری ہوں امپلیمنٹیشن میں آج تک بہت سی چیزیں ہیں لیکن ہول اس کی جروح تھی وہ بڑی زبردست تھی کہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی کی گئے اچھا اس کے برعکس پارلیمنٹ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے مجھے بتائیے کہ میاں نوازشریف تھے کتنی بار پارلیمنٹ میں آئے پارلیمنٹ کو کیا سمجھے کچن کیابنٹ ہے بس وہیں تک چلا رہے ہوتے تھے اس سے آگے نہیں اور اس کے برعکس گلانی صاحب اور جو راجہ پروید شرف تھے ان کی حاضری دیکھئے پارلیمنٹ کو کس طرح سے دیا گیا جب عمران خان باہر کھڑے ہو گئے تھے نوازشریف کی حکومت کے خلاف اتجاج کرتے تب تمام تر مخالفت کے باوجود پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے اس وقت کی پاکستان پیپس پارٹی حکومت کے ساتھ آ گئی تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پیپس پارٹی کو حلاسہ بلی زرداری کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بارال ایک جمہوری رویہ رکھتے ہیں جمہوری روایات رکھتے ہیں میں جمہوری روایات اور پاکستان میں پاسداری کے حوالے سے چائن کی پاسداری کی بات کر رہا ہوں اچھا میں خود سرکاری ملازم میرے والد و والدہ دونوں فیچر ہیں اور اس دور میں ہم ہستے تھے کہ تنخائیں بڑی بڑھ گئی اب بجی بڑھ کچھ ہوتے تھے والدہ بھی اور پھر میری خاندان سارا کسی طرح سے درس و تدریس سے وابستہ ہے تو پانچ سال میں تقریباً سو فیصد تنخائیں بڑی تھیں سرکاری ملازمی اور جب میں اس کے برعکس دیکھتا ہوں جب یہ دور حکومت ہے تو اس دور حکومت میں سرکاری ملازمی نہیں اتجاج کر رہے ہیں سادزہ اتجاج کر رہے تھے اور میہ نوازشریف صاحب کے دور میں بھی کبھی وہ پیچرز کر رہے ہیں کبھی کلرکس کر رہے ہیں کبھی کوئی اتجاج کرتے ہی نظر آئے یہ ایک چیز جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں ہمیں سارا ملبہ جو پورا ایک بنایا گیا طرح میڈیا کا مائنڈ وہ ہمارے ذہن میں چھایا رہا میڈیا پرسن ہونے کے ناتے ہم چیزوں کو بھی جب انیلائز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میہ نوازشریف اور دوسرے آسد زرداری لاکھ درجے بھی تر اس چیز میں بھی نظر آتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور پینشن میں کس طرح سے اضافہ ہوا اور آج وہی سرکاری ملازمین بارال خوش ہیں اور ایک چیز کم ہے بارال کریڈٹ اور چیزیں دے تو میں نے غربت خود بڑا قریب سے دیکھا لوگوں کو غریب اور ہمارے گھر میں بھی ملازمائیں کام کرتی ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ساٹھ لاکھ خاندان جو ہے نا وہ اس میں آہستہ 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 اس میں شامل ہوئے اور ان لوگوں کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے گئے اور آج اس نہج پر یہ چیزیں پہنچی ہیں یہ بھی آسد بلی زرداری کی دورے حکومت میں شروع ہوا اچھا غریبوں کے لیے وسیلہ ہے ایک پروگرام تھا وہ اس طرح سے آگے نہیں کانٹینو ہو پایا لیکن بہرحال وہ ایک بڑا اچھا پروگرام تھا جس طرح سے ہم نے پی ٹی آئے کے دور میں بھی کچھ پروگرام دیکھے تھے ویسے پروگرام جو ہے وہ بڑا زبردست تھا کہ ایک عام آدمی کو کس طرح کیا جائے گا تقریباً اس پان سال میں ڈیٹا آپ نکال لیجئے گا میں چیلنج کرتا ہوں ایک لاکھ کی قریب نوکریاں تھیں جو دی گئیں اس وقت تو یہ کہا جاتا ہے جناب یہ سیاسی بھرتیاں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں بھائی جانے ایک لاکھ نوکریاں تھے پورے پاکستان میں اس وقت وہ دی گئیں یہ ایک بڑی بات تھی تقریباً کوئی ستر ہزار کے قریب جو لوگ ہیں نا اس وقت سیاسی بنیاد اوپر جنرل مشرف کے دور میں ان کو ہٹا دیا گئے یہ سیاسی بھرتیاں ہیں اس میں نواز شریف کے دور کے بھی اور پیپس پارٹی کے دور ان لوگوں کو ہٹایا گیا وہ لوگ بھی بحال ہوئے تھے تو عام لوگ آپ جیسے میرے جیسے ان کی بحالی بھی ہم نے دیکھی اسی دور میں ہوئی پھر سندھ میں میں نے یہ اس کو تصدیق کیا کہ یار واقعی میں جب وہ ڈیٹا نکال لے چیزیں بدین میں تھٹھا میں ملیر میں ہمارے کراچی میں یہاں پر بھی کہ جو بے گھر افراد کو گھر دینے کا وہ اسی کونٹینیوٹی اب یہ سلاب کے معاملات میں دیکھی ہے کہ جو اب شروع کیا گیا لوگوں کو بے گھر کو لیکن ایک چیز جو بہت اچھی تھی کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو کا وہ کہتے ہیں جی ویجن پتہ نہیں ویجن کہاں تک چلتا ہے لیکن خواتین جو ہاری ہیں نا ان کو پچیس ایکر جو زمین دی گئی تھی اس دور میں وہ بڑا زبدہ سے کام آسفری زرداری کے دور میں یہ ہوا تمام طرح مخالفتوں کے باوجود اس چیز کو بھی ماننا چاہیے ہمیں کہ جو وہ لوگ جو اس وقت بے روزگار تھے اپنی زمین نہیں تھے کاشتکاری کرتے تھے کسی کے گھر بانڈر لیبر تھے وہ نکل کے اپنی زمینوں میں خود ذمہ دار بن تھے اور جنل مشرف کے دور میں تو آپ کو پتا ہے بلدیات کے ذریعے پروگرام چلائے جاتے رہے مختلف چیزیں ہوئیں این ایف سی ایوارڈ بڑی ضروری چیز ہے این ایف سی ایوارڈ سالہ سال کے بعد شروع کیا گیا جب زرداری گورنمنٹ تھی اس وقت پھر ہم نے کسانوں کے حوالے سے کیونکہ ہمارا خود اپنا گاؤں دیہات کا تعلق ہے کسانوں میں اس وقت جو ہے وہ سبسیڈیز بڑی دی گئیں آج بھی کسانوں کو سبسیڈیز کی ضرورت ہے کہ خات پہ بھی تھی پروٹرولیم مصنوعات پہ بھی تھی چیزوں پر تھی بیچ پہ تھی تو وہ چیزیں آج بھی ہونی چاہیے آج پنجاب اور سندھ میں اگر ہم پر ایکڑ پیداوار کی بات کرتے تو سندھ وہاں سے زیادہ بہتر طور پر پیداوار دے رہے ہیں تو اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات کریں گے پھر ایک بڑا زبردست قسم کا کام تھا وہ تھا خیبر پختونخواہ کے ہمارے پختون بھائیوں کا مطالبہ کہ یہ کیا نوی ایف پی سرحد انگریزوں کا نام دیا ہوا تو ہمارے نامیں جیسے پنجاب پنجابی سندھ سندھی بلوچ بلوچی اور سرحد کا ہم سرحدی ہیں تو خیبر پختونخواہ کا نام دیا گیا تو یہ پختونخواہ جو ہے وہ بھی آسوالی زرداری کے دور میں یہ دیا گیا یہ ایک بڑا کام تھا اور خوبصورت جنت جیسے ایک ٹکڑا گلگت بلتستان اسے کبھی ہونی نہیں کیا گیا تو گلگت بلتستان کو صوبے کا ایک درجہ دیا گیا بات میں آنے والی گورنمنٹ اس کو اس طرح سے آگے نہیں لے کر چلیں وفاق میں آ کر تو یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے نعرہ ضرور لگایا گیا جنوبی پنجاب کا میں اس کا بڑا ہامیوں اس کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا اس وقت اگر پنجاب میں بھی گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ بن جاتا اور صوبہ اگر خیبر پختونخواہ کا نام دیا ہے تو جنوبی پنجاب بھی اگر آ جاتا تو اس میں بھی بڑے معاملات ہوتے اب یہ تمام تر چیزیں ہیں جب میں کمپیر کرتا ہوں میں میاں نواز شریف کے حوالے سے تو میاں نواز شریف کے لئے ڈیل ہے امیروں کے کچھ معاملات ہیں اپنے کھاتے ہیں یہی چیزیں ہیں اس سے آگے جو ہے وہ ہمیں کچھ ایس سچ ملتا نہیں ہے تو اس کمپیر آج بھی میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپس پارٹی اور آصف علی زرداری میاں نواز شریف سے بہت بہتر گورنمنٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں لیکن میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کو آتی تھی اور انہوں نے آصف علی زرداری کو کچھ سے کچھ بنا دیا اور خود کچھ سے کچھ بن کر نظر آ گئے آپ کی رائے کیا ضرور دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ